وہ اداکارہیں جنہوں نے حاملہ ہونے کے بعد بھی فلم انڈسٹری نہ چھوڑی بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی اداکارہیں یوں تو اپنی بے مثال اداکاری کی بائیس خوب خبروں کی زینت بنی نظر آتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ انڈسٹری کی چند حسینائیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے حاملہ ہونے کے باوجود اپنے کریئر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور سینما گھروں کو سپر ہٹ فلمیں دیتی رہیں یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان اداکاراؤں کی جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ پیش افرانہ زندگی کو بھی بڑے ہی اعتدال سے سنبھالا اور حاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ فلم کی شوٹنگ جاری رکھی اداکارہ دپیکا پوڈکون اور رنویر سنگ روان سال مہ ستمبر میں اپنے پہلے بچے کی آمد کے منتظر ہیں بھارتی فلم ساتھ سنجے لیلا بنسالی کی ویب سیریز ہیرہ منجی دی ڈائیمنڈ بازار میں لجو کا کردار سے شہرت حاصل کرنے والی اداکارہ ریچا چڑھا بھی سیریز کی شوٹنگ کے دوران حاملہ تھیں جنہوں نے حال ہی میں اپنے پہلے بچے کو جنم دیا ہے حمل کے دوران کام کرنے والی اداکاراؤں میں بھارتی اداکارہ یامی گوتم کا نام آج بھی سرفہرستے انہوں نے اپنے پہلے بچے کو جنم دینے کے مراحل کے دوران فلم آرٹیکل تین سو ستر کی شوٹنگ جاری رکھی اداکارہ آلی ابرٹ بھی لاکھوں دلوں پر راج کرتی ہیں جبکہ اس دوران وہ اپنی پہلی بولی وڈ فلم ہارٹ آف سٹون کے لیے کام کر رہی تھی اداکارہ کرینہ کپور کا نام بھی ان اداکاراؤں کی فرست میں شامل ہے جو ذاتی زندگی کو پیشہ ورانہ زندگی پر ہاوی نہیں ہونے دیتی بمبئی ٹائمز کے ساتھ بات چیت کے دوران اداکارہ نے بتایا کہ وہ اس قسم کی فرد نہیں ہیں جو کسی بھی صورت میں گھر میں بیٹھی رہے ہیں